میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پوراہ میں جنت کا موضوع چل رہا تھا اور اس وقت ہم سورہ توبہ کی بیسویں آیت اور اکیس بائیسویں آیت پر کلام کر رہے تھے آیت تھی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمیں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اعظم درجتا عند اللہ وہ درجہ کے اعتبار سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا ان کے لئے بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یہ بیسویں آیت تھی اور اس میں میں ہاجرو پر کلام کر رہا تھا کہ ہجرت کا مفہوم حقیقی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک مقام سے دوسرے مقام پر انتقال کر جائیں منتقل ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا اور ویسے برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنا غلط جگہ سے صحیح جگہ پر آنا جہاں پہ نفاظ شریعت نہ ہو شکتا اسے چھوڑ کر اس مقام پر آنا جہاں شریعت کا نفاظ آسان ہو یہ ہجرت ہوتی ہے اور یہ ہمارے لئے لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کامل مہاجر یہ حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اب آپ اندازہ کریں یعنی یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ ہجرت کرنا مائیگریشن جس کو ہم کہتے ہیں یہ تو ایک ظاہری چیز ہوتی ہے حقیقتاً تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا پہلے گندی حالت تھی گندہ ذہنی تھی پاکیزہ ذہنی کی طرف آگئے بدنگاہی کی عادت تھی اچھی عادت اپنا لی بدنگاہی ترک کر دی گندی باتیں سنتے تھے چھوڑ دیں بری باتیں کہتے تھے اب نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے بری صحبت میں رہتے تھے اس کو چھوڑ دیا ہے یہ سب ہجرت ہیں اور اس پر انعام ہے تو میں اس کے مختلف صورتیں آپ کو بتا رہا تھا تو پشلے پرگرام کے لاسٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی بچیاں جوائنٹ فیملی میں چلی جاتی ہیں ان کے رشتہ ہوتا ہے تو وہاں پہنچ جاتی ہیں اور وہاں پہ یقینی سی بات ہے کہ ہر فیملی کا ہر کمیونٹی کا ہر گھر والوں کا اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچی جس گھر سے آتی ہے ان کے اپنے کچھ رسم اور آواج ہوتے ہیں یا وہ تب فرض کرنے مذہبی ذہن کے لوگ ہیں اور اس طرف جب آئے تو زیادہ مذہبی ذہن نہیں تھا یہاں پر پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات نامارم جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اچھا باتیں بھی چل رہی ہیں بعض اوقات تو ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے اور مطلب غیر مناسب جو ہے حرکات شرع اعتبار سے جس کو وہ لوگ معیوب نہیں سمجھ رہے ہوتے اس طرح کے معاملات اب وہ بچی ریزرو ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہماری نیتوں پر شک کر رہی ہے یہ فلان کر رہی ہے یہ فلان کر رہی ہے تو اس میں اگر وہ سمجھتی ہے کوئی خاتون کے اس میں عزت کا مسئلہ ہے اس کے لیے یا مطلب اس کی بچیوں کے لیے تو پھر بالکل شہر کو اعتماد میں لے کر وہاں سے نکلنا واجب ہوگا اگر وہ گناہ ہوگا کوئی تو پھر ان کے لیے عذر نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں جہاں کہاں جائیں ارے اللہ کی زمین بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسے گناہ کے مقام سے نکل کر دوسری طرف جاتا ہے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ پھر وہاں جا کے کیا ہوگا فرض کر لیں آپ کسی ایسے محول میں رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کو نعمتیں دے رہا ہے سوچئے کہ جو اس محول میں نعمت دے رہا ہے اس کو جب چھوڑ کر آپ جائیں گے تو کیا وہ رب آجیز آ جائے گا اس کی قدرت ختم ہو جائے گی اس کی خزانوں میں کم ہی آ جائے گی کیا وہ صرف اس محول میں دینے پر قدرت رکھتا ہے اچھے محول میں نہیں دے سکتا انہیں اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کے ضرورت ہے تو ہمیں چھوڑنا ہوگا بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس طرف آنا ہوگا تو اس لئے وہ بہنیں نکلیں ایسی بہت سی بہنیں ہوتی ہیں وہ عمر مجبوری جوبز کرتی ہیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو شوقیہ جوب کرتی ہیں گھر میں دل نہیں لگتا ہم گھر میں نہیں ٹھہریں گے ہمیں کچھ کرنا چاہیے وہ جوب کرتی ہیں تو جو مجبوراں گھر سے نکلتی ہیں ان کے لئے شریع طور پر اجازت ہوتی ہے کچھ خویدات کے ساتھ اور جو شوقیہ نکلتی ہیں یقینی سے باتیں ان کا نکلنا ہی صحیح نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے بلا ضرورت عورت کو گھر سے باہر نکلنا شریعت نے منع کیا ہے اگرچہ یہ بات آج کل کے دور کے ذہن جدید رکھنے والوں کے لئے تھوڑی سی ناقابل قبول ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہوگئیں ان کو چھوڑیں میں اس کے جواب میں سے فیک بات کہتا ہوں آپ کی جو مرضی ہے انشاءاللہ the day of judgment بتائے گا اللہ کی بارگرہ میں جا کے یہ اپنے پر اثر دلائل پیش کیجئے گا ذرا پر مغز دلائل پیش کیجئے گا اور ماذا اللہ فرما ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کو ایسا جواب دیجئے گا کہ وہ جواب میں آپ کو انہامی دے دے کچھ بھی نہ کریں کیا اب خود سوچ لے آدمی کیسے جواب دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا تھا رسولوں کو کیوں بھیجا ہے اس نے کچھ حکام دے کر بھیجا ہے کچھ اخلاقیات کے ساتھ بھیجا ہے کچھ پابندیوں کے ساتھ بھیجا ہے کچھ آسانیوں کے ساتھ بھیجا ہے وہ نبی آ کے سب کی تشریح کرتا ہے کر کے دکھاتا ہے بہت سے چیزیں بہت سے چیزوں کا عادی بناتا ہے پورا یعنی اپنی زندگی وہ اسی کام میں لگا دیتے ہیں اور جو ان کے متبعین ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح تو اب آپ ہمیں سوچنا چاہیے کہ چاہے دور کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو جائے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مشیعت مرضی اور رضا کو تو تیش نظر رکھنا ہوگا دور جدید کے اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی سوچ اور فکر بنا لیں کہ تعلیم شرعہ کے خلاف چلا جائیں بارال اب میں جو میرا موضوع اس کے اعتبار سے بعض اوقات جس جگہ ہماری بہنیں کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں کا محول بڑا خراب ہوتا ہے اس میں عزت کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور ہیرسمنٹ وغیرہ کے مسائل تو آپ کو پتا ہے کہ چلتے ہی رہتے ہیں پھر خراب نظروں کا سامنا اور بہت سارے اب ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی عورت بعمر مجبوری کام کر رہی ہے کہ گھر میں کفالت کرنے والا کوئی نہیں شوہر موجود ہے لیکن نکمہ نکھٹو ہے نشے کا آدھی ہے شراب پیتا ہے کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے یا بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے اور کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے ان کے لئے بھی شرع حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اس جوب کے علاوہ مجھے کوئی اچھی جوب اچھے محول میں مل سکتی ہے ان کے لئے بھی ہجرت کرنا واجب ہوں گا پھر یہاں سے جانا ہوگا اور اگر نہیں کوئی جوب مل سکتی ہے تو پھر بامر مجبوری بہتی رزو رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ وہاں پر رہ سکتی ہیں کیونکہ ان کے لئے شرع عذر ہے لیکن جو بہنیں ہماری شوقیہ گھر سے نکلتی ہیں ان کے لئے تو ویسے ہی ممانعات ہیں اور پھر اگر ایسا محل سامنے مل جائے کہ جہاں عزت کے مسائل ہوں جہاں پر خراب قسم کے ازہان کچھ کام ورکنگ کر رہے ہوں تو پھر ان کو یہاں سے نکلنا واجب ہوگا نہیں نکلیں گے تو گناہ گار ہوں گے ہمارا کام ہے شرع حکم بیان کرنا کوئی قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم منوائیں ہمارا کام ہے بتانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ ہمارا کام تو فقط پہنچا دینا ہے ہر نبی یہی پیغام امت کو دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا اے حبیب آپ کا کام ہے بیان کرنا اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ان سے غم محسوس نہ کریں آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں یعنی آیات کے مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں آپ غمگین نہ ہو آپ کا کام تھا بتانا آپ نے بیغام پہنچا دی اب یہ مانے نہ مانے تو ہمارا بھی یہی کام ہماری جو بچیاں گھر سے نکلتی ہیں ہماری بہنیں اور وہ جوب وغیرہ کرتی ہیں اگر بامر مجبوری ہے تو کلک باتیں ویسی بھی نکلتی ہیں تو بہرحال وہ ہماری بہنیں ہیں ہماری مسلمان بہنیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے گھر میں ہی کوئی ایسے روزی کے اسباب بنا دے یا جو ان کی صلاحیت ہیں ان کے استعمال کا عزت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بنا دے کہ چلیں اگر وہ نہیں رکتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں رہ کر یا قریب کسی ایسے ادارے میں کہ جہاں پر خواتین کا ہی کوئی شعبہ ہو وہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ پھر بھی ایسے ہی مقامات پر جاتی ہیں تو ان کے لئے دعا کر سکتے ہیں باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیعت ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے اور میں اپنی بہنوں کو یہ ایک سوچ اور فکر دیتا ہوں کہ بہت سے بہاری بہنیں ہوتی ہیں جیسے بچیاں پوچھتی ہیں کہ ہم میڈیکل کی تعلیم حاصل کر سکتی ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایڈوکیشن ہوتا ہے بعض اوقات لاش کا جب پوست مارٹم ہوتا ہے تو کوئی تمیز نہیں ہوتی سامنے مرد ہے یا عورت ہے وہ تو سب اور پھر وہ سب لڑکے لڑکیاں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک عجیب و غریب سہی محول ہو جاتا ہے بعض اوقات ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں اب ہم اس کو کئی جہتوں سے دیکھتے ہیں اگر کوئی مطلب اس جہت سے دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں فری بھی ہوں گے فلان فلان اور پھر لاش اور پھر جسمانی آزاد دیکھنا تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے لیکن ہم کسی اور جہت سے بھی اس کو دیکھتے ہیں آپ یہ خود سوچئے اگر عورتیں بچیاں ڈاکٹر نہیں بنیں گی تو پھر یہ خیلی سی بات ہے عورتوں کو علاج کے لیے مردوں کے پاس ہی جانا ہوگا تو یہ فتن فساد تو بڑھتے چلے جائیں گے اس لئے بہتر ہے کہ کچھ بچیاں قربانی دے کر اپنے آپ کو ریزرو رکھ کر اس طرح کی تعلیم حاصل کریں لیکن اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ پوائنٹ ہے کہ کیوں ایسا ہم نہیں کرتے ہیں ہماری بہنیں جیسے بچیاں پڑھ رہی ہیں تو ایک ٹیم بنا لیں کہ ہم نے دیکھو کچھ مشکلات میں کچھ ایسے چیزوں میں ہم نے تو پڑھ لیا اب ہمیں اپنی دوسری جو بہنیں ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے کوئی اچھا محول بنانا چاہیے تو پھر وہ ایک محول بنائے کسی طریقے سے کوئی محنت کریں اور کچھ ڈونرز وغیرہ مل جائیں کوئی مطلب میڈیکل کو کالیج بنائیں کوئی اور ایسا ہسپیٹل وغیرہ تعمیر کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں تمام سٹاف لیڈیز کا ہو اگر یہ محنت مطلب سوچ بن جائے سب سے پہلے ایک سوچ ہوتی ہے پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے پھر اللہ تعالی بھی مدد فرماتا ہے وسائل اور ذرائع بھی حاصل ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے یہ سوچ نہیں ہیں جو کامیاب ہو جاتا ہے کسی چیز میں وہ کہتا ہے کہ بس یہ میں تو اپنے لئے کامیاب ہوں تو پھر اب اتنے عرصے خرچ کیا ہے اب اس کو واپس لاؤ تو پھر وہ کمانے میں لگتا ہے بس اوقات جس کو میں ناجائز نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اجتماعی سوچ بنائی جائے اور خواتین کے جتنے شعبے ہیں اس میں خواتین از خود آگے آ کر اور کچھ ایسا کام کریں کہ بہنوں کو ایک اچھا محول مل جائے جس میں بڑی آزادانہ طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت کے ساتھ کام کر سکیں تو جو اس کی بنیاد ڈالے گا اس کے لئے بڑا ثواب جاریہ ہوگا تو بہرحال جب تک ایسا نہیں ہے تو یہ ہجرت لازم ہے ایسی بات اوقات محلے ایسے ہوتے ہیں جن میں لڑاکہ قسم کے لوگ ہیں اور غلط قسم کی حرکات کرنے والے لوگ ہیں اور ان سے اگر نہ ملے تو مصیبت ملے تو مصیبت تو پھر ایسے محلے کو چھوڑ کر چل جانا واجب ہوتا ہے ہجرت کرے وہاں سے اور اس کا پھر انام آگے حاصل ہوگا اب یہ چونکہ یہ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہے آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اسلام کی دعوت دی وہ ایمان لائے ان کا ایمان لانا آسان نہیں تھا آپ اور میں تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے بس جی مسلمان ہیں جی مومن ہیں لیکن ان صحابہ کرام نے کس محول میں ایمان قبول کیا ہے اسلام کے طرف مائل ہوئے ہیں وہ ذرا غور کرے نا خون کے پیاسے یعنی جن کے عقید دوسرے ان میں سے کچھ لوگ اپنے عقائد کو ٹھیک کرتے ہیں اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کی پیاسی تلواریں جو ہیں ان کے خون سے خون پینے کے لئے تیار ہیں ان کے خون سے رنگنے کے لئے تیار ہوں ایسے محول میں اور پھر جب ایک آدمی ایمان لائے پوری برادری دشمن دوست دشمن آپ جو کاروبار کر رہے ہیں کاروباری ڈیلنگ سب کینسل آپ کا اقتصادی بائیکارٹ سوشل بائیکارٹ کیا جائے آپ کی مسنوعات خریدی نہیں جائیں آپ سے کوئی سودا نہ کرے لوگوں کی نگاہوں میں اجنبیت پیدا ہو جائے آپ سوچئے تیرہ سال تک صحابہ اکرام نے یہ عذیتیں مکی زندگی میں برداشت کی ہیں پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا تو پھر پہلے کچھ لوگوں نے حبشہ حجرت کی وہاں سے مدینہ اور بعض نے براہ راست مدینہ شریف حجرت کی ہے آپ غور کریں جب انہوں نے یہ مکہ چھوڑا ہوگا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا وہاں پہ بچپن گزرا ہے دوستہ باب ہے رشتے دار ہیں کاروبار ہیں باغات ہیں مویشی ہیں سب چھوڑ کر اس طرف آئیں تو یہ مطلب صحابہ اکرام علی مردوان کے درجات اسی لئے سب سے زیادہ بلند ہیں اور اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم کا انام ان کو دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ ایسے تو نہیں انہوں نے محنت کی ہے قربانی دیئے اور حجرت کی ہے اور اس میں بالکل پرواہ نہیں کی سوچا نہیں کہ مدینہ جا کر ہوگا کیا کھائیں گے کیسے پییں گے کیسے کیسے رہیں گے نہ رہائش نہ رشتے دار نہ وہاں کوئی کھانے پینے کے بظاہر وسائل اللہ کا نام لے کے نکل گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا اور اتنا دیا پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ دوارے طرف دنیا کھج کر آئے گی اور آئی پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دس سالہ دور حکومت میں فتوحات کے سلسلہ چلتا رہا اور مال غنیمت ایسا آتا کہ کھڑا گھڑتے صحابہ کہتے ایسا لگتا کہ پہاڑ ہے اتنا سامان دولت کی فراوانی ہو گئی اس لئے کامل یقین ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی شان بیان فرمائی اسی طرح جنت میں جانے کے لئے ایک جو صحابہ اکرام کی شان بیان کی یعنی جو ان کے لئے جنت میں جانے کا ایک زہری سبب بنی ہے وہ یہ بھی کہ انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ کافر سے لڑ رہے ہیں یہ بھی جہاد ہے ایک ہوتا ہے کہ مجاہدہ جس کو آپ کے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا اگر اسلام مسجد بنانے کے لئے پیسہ چاہیے وہ دے رہے ہیں دیگر مسلمانوں کی مدد کے لئے دے رہے ہیں اپنے پیسے کو جدہ کرنا پھر اگر جان کی ضرورت ہے تو اپنے دین اسلام کے لئے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہے تو اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد تو اگر ظاہری کوئی جہاد کا موقع نہیں ہے تو نفس کے ساتھ جہاد تو پورا سال جاری رہے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد اکبر قرار دیا ہے اپنے نفس سے لڑنا نفس سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری باطنی خواہشات ہوتی ہیں وہ بعض وقت حرام خواہشات ہوتی ہیں اندر سے ایک خواہش اٹھتی ہے برا سوچو برا دیکھو برا سو برا بولو برے کے پاس چلو برے کے پاس بیٹھو برا منصوبہ بناو غلط کام کرو یہ اندر سے اٹھتی ہے خواہشات یہ حرام خواہشات ہیں ان کو دبانا دبانے کا مطلب کہ ان کو ریجیکٹ کر دینا رد کر دینا ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کرنا یہ ہے نفس سے لڑنا اس کے بعد پھر ہوتی ہیں مباہ خواہشات ہوتی ہیں کہ جی چائے پلا دو پانی پلا دو شربت پلا دو گرم کھانا کھانا ہے فلا ہوتل میں چل کے کھاتے ہیں آشتکہ کھالیتے ہیں یہ ناجائز خواہش تو نہیں ہیں یہ ہے کہ لاتی ہیں مباہ نہ گناہ نہ ثواب لیکن جب انسان ان باتوں کو مانتا ہے تو نفس ہو جاتا ہے دلیر اپنی بات منوانے کا ہو جاتا ہے آدھی تو پھر وہ ایک زدی بچے کی طرح ہو جاتا ہے پھر اگر آپ اس کو حرام صرف نہیں لگتے ہیں تو چونکہ وہ پہلی اپنی خواہشات پوری کروانے کا اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کا انکار شدید ناغوار گزرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو یہ کر کے دم لوں گا اور اسی وجہ سے پھر ہم بالکل ایسے جیسے ہاتھ باندھی ہیں پیر باندھی ہیں جی مجھ سے پتہ نہیں کیسے گناہ ہو گیا ارے بھئی آپ چسنی پیتے ہوئے بچے تو نہیں ہیں کہ کیسے گناہ ہو گیا آپ نے ارادے سے کیا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن ہمیں اصل میں سمجھ بھی اس لئے نہیں آتا کہ ہم نے کبھی نفس کشی کے بارے میں سوچا نہیں ہوتا نفس کو مغلوب کرنے کے بارے میں شیطان سے مقابلہ کرنے کے تو سوچی نہیں ہوتی ہے اس میں تو لڑنا پڑتا ہے نا اپنے ساتھ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں مصطف نماز نہیں پڑھ جاتی کوئی وظیفہ دے دیں میں گناہ سے نہیں بچ پاتا کوئی وظیفہ دے دیں خواتین کہتی ہیں میرے بیٹا شراب نوشی نہیں چھوڑ رہا کوئی وظیفہ دے دیں غیر عورتوں سے مراسم اس کے وظیفہ دے دیں اگر اتنا ہی آسان ہو کہ ہر چیز وظیفہ سے ہو جائے آپ کا بیٹا اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ حرام کام نہ کرے شوہر مکلف ہے کہ وہ غلط کام نہ کرے اب اگر وہ کر رہا ہے تو وظیفوں سے کیسے روکا جائے گا ان کو نبی کریم نے تو کوئی وظیفہ نہیں دیا ان چیزوں کے وہ لڑنے کا حکم دیا ہے تو اس لئے پھر یہ جہاد ہمیں جاری رکھنا ہے اور جب ہم نفس سے لڑتے ہیں شیطان سے لڑتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے لئے بھی جنت ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیقہ تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے